لبائک یا حسینؑ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیل غلیل غزیم من الشیطان اللقین الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وشفینا وطبیب قلوبنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ خَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُونَ تَصْلِيمًا حضراتِ محبانِ آئیے بھی بالعالمین آگے حضراتِ محبانِ حضراتِ محبانِ اہلِ بیتِ اتھار محمد آغا صاحب اور وجہاد آغا صاحب کی والدہِ مرحومہ نفیز جہان صاحبہ کے دیسے کے سلسلے میں منقضہ اس خمسے مجالس میں فضیلتِ سلوات کے عنوان سے وہ سلسل جاری اور ساری ہے آج آخری مجلس ہے اور ان مجلسوں میں میں نے آپ حضرات کی توجہات اور متفیلِ شہردہ معصومین علیہ السلام خصوصاً بتاہیدِ معصومِ عالم حضرتِ بطول بنتِ رسول جنابِ فاطفة الزہرہ سلسل سورہِ احضاب کی آیہِ سلوات کو عنوان قرار دے کر جو گفتگو کرنے کی کوشش کی اس کا ماحصل علم بلعباب یہ ہے کہ سورہِ احضاب کی اس آیہِ سلوات میں خداوندِ عالم نے اول اول سلوات کی فضیلت بیان کی اور آخر آخر تمام صاحبانِ ایمان کو سلوات بھیجنے کا حکم دیا جس انداز سے میں نے شاید پہلی یا دوسری مجلس میں ارز کیا تھا کہ سلوات بھیجنے کا حکم ہے اس انداز سے قرآنِ مجید میں کسی اور عمل کا حکم نظر نہیں آتا اس لیے کہ ہر آیتِ حکم میں اللہ کی حیثیت حاکم جیسی ہے مگر یہ حکمِ سلوات وہ مرحلہ ہے کہ جس میں اللہ نے سلوات کو اپنی جانب نسبت دے کے اعلان کیا کہ سلوات کے معاملے میں وہ صرف حاکم نہیں ہے بلکہ عامل بھی ہے سلوات دے جو مرحلہ تو عزارِ گرامی مزلزل میں چار روز باقاعدہ آپ عزار کی توجہات کے سبب عرص کر چکا ہوں سلوات کی فضیلتیں تو فضیلتِ سلوات کے سلسلے میں اعلان ہوا آئیے مولانا افتخار صاحب آجائیں ہی آجائیں 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 ایک سلوات اور پہلزل عزیزوں کے سلوات کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے سلوات کی افادیت کو سمجھانے کے لیے سلوات کی فضیلت کو سمجھانے کے لیے گفتگوہی یہاں سے ہوئی کہ ان اللہ و ملائکتہو کہ سلوات وہ مرحلہ ہے کہ اللہ بھی سلوات بھیجتا ہے اس کے ملائکہ بھی سلوات بھیجتے ہیں یہی سے حکم سلوات کا آغاز ہوا اور یہی پہلی فضیلت سلوات بیان کی گئی اور سلوات کی فضیلت کے لیے صرف مسئلہ آیت تک محدود نہیں ہے بلکہ آیت کے ساتھ ساتھ مسلسل حادیث کے ذریعے سلوات کے فضائل بیان کیے گئے سلوات کے منعقب بیان کیے گئے پیغمبر اسلام کی حدیثیں معصومین علیہ السلام کی حدیثوں میں سلوات کی فضیلت بیان کی کہیں سلوات کی یہ فضیلت بیان کی کہ سلوات کو سبب قبولیت سلاح قرار دیا گیا کہیں سلوات کی یہ فضیلت بیان ہوئی کہ سلوات کو سبب قبولیت دعا قرار دیا گیا کہیں سلوات کی یہ فضیلت بیان ہوئی کہ سلوات کو تسکیہ نفس کا ذریعہ قرار دیا گیا کہیں صلاوات کی یہ فضیلت بیان ہوئی کہ صلاوات کو ذریعہ مغفرت قرار دیا گیا کہیں صلاوات کی یہ فضیلت بیان ہوئی کہ صلاوات کو عقد آدم کا محر قرار دیا گیا کہیں صلاوات کی یہ فضیلت بیان ہوئی کہ صلاوات کو حضرت ابراہیم کی خلت کا سبب قرار دیا گیا کہیں صلاوات کی یہ فضیلت بیان ہوئی کہ سلاوات کو قوم موسیٰ کے بچوں کی جان کی حفاظت کا ذریعہ قرار دیا گیا سلاوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ارز کر چکا ہوں ان ساری باتوں کے اوپر کہیں سلاوات کی فضیلت بیان ہوئی کہ سلاوات کو شہد کی چاشنی کا سبب قرار دیا گیا جو حضرات روزانہ مجالس میں رہیں میں سب ارز کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں تو یہ سلاوات کی فضیلتیں سلاوات کے فضائل کیوں بیان کیے گئے تو دیکھیں سلاوات مغفرت کا ذریعہ بھی ہے سلاوات بیماریوں میں شفا کا ذریعہ بھی ہے سلاوات آئے تو مشکل کشا بھی ہے سلاوات حاجات کے معاملے میں حاجت روا بھی ہیں سلاوات سے فوائد بھی ہیں سلاوات کی برکات بھی ہیں سلاوات سے حصول نعمات بھی ہیں مگر سلوات کی فضیلتیں اور ہیں سلوات کا مقصد اور ہے فرمائیے گا سلوات کی فضیلتیں اور ہیں سلوات کا مقصد اور ہے بھئی مقصد اور فضیلت میں فرق ہوا کرتا ہے یہ سلوات کے جو فضائل بیان کیے یہ فضائل سلوات ہیں یہ مقصد سلوات نہیں ہے مقصد سلوات کیا ہے بھئی سلوات پڑھنے سے صحت ملتی ہے سلوات پڑھنے سے بیمار کو شفا ملتی ہے سلوات پڑھنے سے گناہگار کو معافی ملتی ہے سلوات پڑھنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے سلوات پڑھنے سے کینا دور ہوتا ہے سلوات پڑھنے سے دل صاف و شفاف ہوتا ہے یہ فضائل سلوات ہے مگر مقصد سلوات کیا ہے صرف حصول برقات مقصد سلوات نہیں ہے مقصد سلوات یہ ہے کہ سلوات بھیجو اس سلوات سے فیض اٹھاؤ اس سلوات کے فائدے پاؤ اور سلوات کی خیرات کھاؤ خوب سلوات بھیجو اور سلوات سے فائدے اٹھاؤ اور جب سلوات سے فیض پہنچے سلوات سے بیمار کو شفا ملے سلوات سے بھوکے کو گزا ملے سلوات سے بے گھر کو گھر ملے سلوات سے بے ذر کو ذر ملے سلوات سے پریشان کو سکون ملے تو پھر سکون سے بیٹھ کے سوچو کہ جب سلوات کا یہ ردبہ ہے تو جن پر صلوات ہے ان کا کیا رجوع ہو صلوات بھیجے محمد و حالیٰ محمد 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 کہ فضیلت سلوات سے صاحبان سلوات کی مارفت حاصل کرو فضیلت سلوات کو سن کے حقداران سلوات کی عظمت کا اندازہ لگاؤ کہ جب سلوات کے یہ اختیارات ہیں تو جن پر سلوات ہے ان کے کیا اختیارات ہوتے ہوں گے یہ عزیز آنِ گرامی فضیلت سلوات مقصد سلوات تک پہنچانے کے لیے اسی لیے آیت میں صرف سلو علیہ نہیں ہے وَسَلْنِمُوا تَسْلِيمَا بھی ہے سلوات بھیجے محمد وَحَالِحَمَد بھئی میں کلرز کر چکا ہوں جو حضرات کل موجود رہتے ہیں ان کے اذان میں آلیہ ہوگا کہ آئے سلوات یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ پہ تمام نہیں ہوتی وَسَلْنِمُوا تَسْلِيمَا وَسَلْنِمُوا تَسْلِيمَا یہ ہے مقصد سلوات اے ایمان والوں سلوات بھیجو بات تمام ہو جاتی مگر نہیں وَسَلْنِمُوا تَسْلِيمَا تسلیم کرو جو تسلیم کرنے کا حق ہے کیا تسلیم کرو کیا تُسلیم کرو وَسَلْنِمُوا تَسْلِيمَا کا مطلب یہ ہے کہ جن پر سلوات ہے ان کو وَلِیَ مُتَلَقْ تَسْلِيمَ کرو سلوات بھیجو محمد وآل محمد بھئی وَسَلْنِمُوا تَسْلِيمَا اس فقرے پہ کم غور کیا جاتا ہے اس فقرے پہ کم پڑھا جاتا ہے میں کل ارز کر چکا ہوں احتجاجِ تبلسی میں مولا علی کی حدیث موجود ہے کہ وَسَلْنِمُوا تَسْلِيمَا کا مطلب یہ ہے کہ جسے نبی نے خلیفہ بنایا اسے ویسا مانو جیسا مان میں کا حق ہے آیت تفسیرِ قمی کے حوالے سے ارز کر رہا ہوں کہ امام کی حدیث ہے کہ وَسَلْنِمُوا تَسْلِيمَا کا مطلب ہے کہ انہیں وَلِیَ مُتَلَقْ مانو یہ میں نے اختتام پکل جملہ کہا تھا جس سے آج آغاز کر رہا ہوں اس کا مطلب سلوات کا تعلق سب عبادت سے نہیں آئے آلی کی ولایت سے بھی آئے یہ ہے مقصد سلوات بھئی سلوات کی فضیلتیں اسی مقصد تک پہنچانے کے لیے ہیں کتابوں میں نماز کے فضائل ہیں روزے کے فضائل ہیں حج و زکاة کے فضائل ہیں بھئی نماز فوہشاو ملکر سے بچاتی ہے یہ فضیلتِ نماز ہے نماز نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتی ہے یہ نماز کی فضیلت ہے نماز سے جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں یہ نماز کی فضیلت ہے مگر یہ مقصدِ نماز نہیں ہے کیا سننایا نماز بیماریوں سے بچاتی ہے یہ مقصدِ نماز نہیں ہے نماز حاجات کی تکمیل کا ذریعہ ہے یہ مقصدِ نماز نہیں ہے مقصدِ نماز ہے قربطن سلوات بھیجے محمد حالی 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 کہ جا سلوات باوادِ بلند بھیجے تمہیں مزدور اللہ بھائی نماز سے روزے سے حج سے زکاة سے دنیاوی فائدے بھی ہیں نماز اور روزہ سے نجانے کتنے دنیاوی فائدے بھی ہیں لیکن نماز اور روزہ اور حج و زکاة کی جو فضیلتیں ہیں وہ سے دنیاوی فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے مقصد کیا ہے نماز پہتا ہوں میں اللہ کی قربط کے لیے روزہ رکھتا ہوں میں اللہ کی قربط کے لیے حج کرنے جا رہا ہوں میں اللہ کی قربط کے لیے زکاة دیتا ہوں میں اللہ کی قربط کے لیے تو جیسے عبادات کا مقصد ہے اللہ کی قربط ویسا یہ صلاوات کا مقصد ہے علی کی ولایات صلاوات حید احمد و آل احمد علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ علماء بیٹھے ہیں وَسَلْلِمُوا تَسْلِيمًا وَسَلْلِمُوا تَسْلِيمًا ایک کیا ترجمہ ہے صلاوات نہ بھیجو یہ نہیں ہے صلاوات بھیجو وَسَلْلِمُوا تَسْلِيمًا کا مطلب ہے تسلیم کرو جو تسلیم کرنے کا حق ہے میں جو پہلا ہوں میں نے کل ارز کیا تھا کہ تفسیر آیت بررائے کرنا حرام ہے آیت کی تفسیر بررائے نہیں ہو سکتی تو یہ بررائے نہیں ہے یہ بالحدیث ہے حدیث معصوم ہے وَسَلْلِمُوا تَسْلِيمًا کا مطلب ہے علی کی ولایت کو تسلیم کرو خالی صلوات نہ بھیجو اشدو انہ آلی انوری اللہ بھی کہو مولا آلی کی ولایت پر ایمان بھی رکھو یہ ہے مقصد صلوات اسی لیے صلوات کا سبب امام معصوم نے بتایا جب کسی نے چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سنیے گا آج آخری مجلے سے تو اس موضوع کو اپنے حق تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ چھڑے امام سے کسی نے پوچھا کہ صلوات پہ کتی تاقید کیوں ہے صلوات پہ اتنا زور کیوں ہے حقیقتِ صلوات کیا ہے تو امام نے فرمایا اللہ نے عالمِ ارواح میں ساری روحوں کو جمع کیا تھا اور اللہ نے وہاں اپنی وحدت نبی کی نبوت اور عالی کی ولایت کا وعدہ لیا تھا فرمایا وہ جو تم نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کی تجدید کا نام ہے صلوات صلوات رجم عمل دخار علیہ محمد صلوات علیہ محمد صلوات علیہ محمد تجدیدِ اہد کا نام ہے عالمِ ارواح میں اللہ نے وعدہ لیا تھا نا اپنی وحدت کا وعدہ نبی کی نبوت کا وعدہ مولا علی کی ولایت کا وعدہ اور روحوں نے وہاں وعدہ کیا تھا تو اب جو وعدہ کیا تھا اس وعدے پر باقی ہو کے نہیں یہ صلوات بتاتی ہے یہ اہدِ ولایت کی تجدید ہے رینیول ہے بھئی جیسے لائسنس کا رینیو کرانا ضروری ہوتا ہے آج سارا مسئلہ اسی کا تو ہے صلوات بھیجے محمد آج سلوات بھیجے محمد آج سلوات بھیجے محمد آج سلوات کہ ذات لائسنس رینیو رینیو نہیں ہوا میدوں پر تالے پڑ گئے سلوات اہدِ ولایت کی تجدید ہے کہ اللہ نے وہاں اہد لیا تھا اپنی وحدت کا اہد نبی کی نبوت کا اہد مولا علی کی ولایت کا اہد اس کی تجدید ہے سلوات وعدہ لیا تھا کہ ولایت پر باقی رہنا اور وہ مرحلہ ہے ولایت کا دیکھیں سلوات کا ولایت سے خاص رشتہ ہے جیسے عبادات کا خربت سے رشتہ ویسے ہی سلوات کا مولا علی کی ولایت سے رشتہ کہ انسان تو انسان نبیوں سے بھی اللہ نے اہدِ ولایت لیا حدیثوں میں موجود ہے کسی نبی کو اللہ نے اس وقت تک نبی بنایا ہی نہیں جب تک اس نے اقرارِ ولایتِ علی نہ کر لیا بھئی علماء بیٹھیں اگر غلط پڑھوں تو ابھی ٹھوک دیجئے گا اگر ایک بات خلافِ تاریخ پڑھوں ایک بات خلافِ حدیث پڑھوں ایک بات خلافِ تفسیر پڑھوں ابھی ابھی میری اصلاح فرما دیجئے گا بات کی بات نہیں ہے علماء بیٹھے ہوئے اللہ نے کسی نبی کو اس وقت تک نبی بنایا ہی نہیں جب تک اس سے مولا علی کی ولایت کا اقرار نہ لے لیا مطلب یہ ہے کہ پہلے علی ان ولی اللہ کہلوایا پھر مستد نبوت پر بٹھایا پہلے مولا علی کی ولایت کا اقرار لیا پھر نبی بنایا کوئی نبی مولا علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر علی ان ولی اللہ کے بغیر نبی ہی نہیں بنا اب یہ سبب سن لیجئے جس کے لئے آج میں نے زحمت دی ہے کہ کوئی نبی مولا علی کی ولایت کے بغیر نبی کیوں نہیں بنایا جاتا تو دیکھیں عربی میں خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں عربی زبان میں خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں اور خبر کو نبا کہتے ہیں اب متوجہ ہو جائیے گا عربی زبان میں خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں اور عربی میں خبر کو نبا کہتے ہیں یہ نبا سے بنا ہے نبی خبر کو کہتے ہیں نبا خبر دینے والے کو کہتے ہیں نبی اب کوئی خبر دینے والا کوئی نبی کیوں مولا علی کی ولایت کے بغیر نبی نہیں بنا تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے ایک سو چودہ سوروں والا قرآن چھ ہزار سے زیادہ آیتوں والا قرآن بسم اللہ سے شروع ہونے والا قرآن وناز پر تمام ہونے والا قرآن اس قرآن میں خبریں ہی خبریں ہیں آدم کے سجدے کی خبر قرآن میں ہے ابلیس کے جھگڑے کی خبر سنوات کا سہار آتے تو بھائے آگے پڑھو بھائی قرآن میں خبریں ہی خبریں آدم کے سجدے کی خبر قرآن میں ہے ابلیس کے جھگڑے کی خبر قرآن میں ہے نو کا سفینہ بنانے کی خبر قرآن میں ہے بیٹے کے پہاڑ پر جانے کی خبر قرآن میں ہے بیوی کے ڈوب جانے کی خبر قرآن میں ہے عبرائیم کا کعبہ بنانے کی خبر قرآن میں ہے اسپائیل کے گلے پہ چھری چلانے کی خبر قرآن میں ہے موسیٰ کا دریاغ پہ راستہ بنانے کی خبر قرآن میں ہے عزا کو اگدہا بنانے کی خبر قرآن میں ہے یونس کے بطنے ماہی میں جانے کی خبر قرآن میں ہے عیسیٰ کے مردہ زندہ کرنے کی خبر قرآن میں ہے چاند کے دو جھگڑے ہونے کی خبر قرآن میں ہے قیامت آنے کی خبر قرآن میں ہے قرآن میں خبریں ہی خبریں ہیں اس کا مطلب قرآن صرف قرآن نہیں ہے اغبارِ آسمانی ہے اغبارِ الٰہی ہے اس پہ خبریں ہی خبریں ہیں نبا ہی نبا ہے مگر قرآن کا نام کتاب نبا نہیں ہے قرآن میں خبریں ہیں مگر قرآن کا نام کتاب نبا نہیں ہے بھائی پہلے کے لوگ بیٹھیں قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ نبا سورہ نبا کا مطلب خبر والا سورہ ایک سورہ ہے سورہ نبا اور سورہ نبا کی ابتدائی آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے سورہ نبا کی ابتدائی آیتیں کیا ذکر ہو رہا ہے ذکر ہو رہا ہے کچھ لوگوں کا جو نبا العظیم میں بحث کرتے ہیں نبا کہتے ہیں خبر کو عظیم کہتے ہیں سب سے بڑی کو قرآن سورہ نبا میں کہہ رہا ہے اعلان ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو بحث کرتے ہیں سوال کرتے ہیں خجت کرتے ہیں کہہ کے بارے میں نبا العظیم کے بارے میں سب سے بڑی خبر کے بارے میں یہ ہے قرآن سورہ نبا اب تاریخ کے آئینے میں جنگ سفین کا ایک منظر ہے کہ قاری قرآن قرآن پہداوالکلا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہے آخر پر عذاب کہ قرآن پڑھ کے قرآن سے لغنیں نکلا تو میں حرمان ہے یا ایک قاری قرآن قرآن پڑھتا ہوا جنگ سفین میں نکلا اور یہی سورہ نبا پڑھا تھا مولا علی کے سامنے آیا مولا علی مسکرائے فرمایا کیا پڑھا ہے کہا علی قرآن پڑھا ہوں کہ قرآن میں کونسا سورہ پڑھا ہے کہ سورہ نبا پڑھا ہوں کہ سورہ نبا میں کیا ذکر ہو رہا ہے کہ نبا العظیم کا ذکر ہے نبا العظیم کا مطلب سب سے بری خبر مولا علی مسکرائے کہ تجھے خود بھی خبر ہے کہ سب سے بری خبر کیا ہے مولا کے چاہنے والے وقت فرمایا تجھے پتا بھی ہے کہ نبا العظیم کیا ہے کہ یہ تو نہیں معلوم مولا نے سینے پہا تکا فرمایا 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 خدا کی قسم میں ہوں نبا العظیم اللہ کی سب سے بری خبر میں ہوں میں نبا العظیم ہوں مولا علی کی زیارت میں پہلے کے لوگ بیٹھے یہ فقرہ آتا ہے نا کہ علی آپ پہ سلام کہ آپ نبا العظیم ہیں اللہ کی سب سے بری خبر ہیں فرمایا میں ہوں نبا العظیم یہ ہے اللہ کی سب سے بری خبر خبر دینے والے کو کہتے ہیں نبی سب سے بری خبر کو کہتے ہیں علی کیا سنیا خبر دینے والے کو کہتے ہیں نبی سب سے بری خبر کو کہتے ہیں علی کلے جب علم کے بغیر کوئی حالم نہیں بانتا تو حالی کے بغیر کوئی نبی علم کے بغیر کوئی عالم نہیں ہو سکتا تقویہ کے بغیر کوئی متقی نہیں ہو سکتا زہد کے بغیر کوئی زاہد نہیں ہو سکتا تو مولا علی ہے سب سے بڑی خبر ان کے بغیر کوئی نبی کیسے ہوگا خبر دینے والے کو کہتے ہیں نبی وہ اللہ کی سب سے بڑی خبر کو کہتے ہیں علی اسی لیے سب سے بڑے نبی کو غدیر میں خبردار کیا کہ اگر یہ نہ کیا حدرین اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی خبریں پہنچائیں اب سب سے بڑی خبر پہنچاؤ اب نباہ العظیم پہنچاؤ اس لیے کہ زمین پر نبی کیوں آتا ہے خبریں پہنچانے خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں انشاءاللہ آخریات میں توجہ چاہتا ہوں خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں سب سے بڑی خبر کو علی کہتے ہیں زمین پر نبیوں کو بھیجا گیا خبریں پہنچانے کے لیے اب ایک دن جو سب سے بڑے نبی تھے جو سید المرسلین ہیں جو رحمت اللہ نبین ہیں جو صاحب تاہو یاسین ہیں انہیں اللہ نے میرات پہ بلایا ہم نے پوچھا ہے قرآن زمین پہ بھیجا تھا خبریں پہنچانے کے لیے یہ نبی کو آسمان پہ کیوں ملایا یہ تو جو حرائیے گا یہ نبی کو میرات پہ کیوں ملایا قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَدْرَا مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَا کیا مطلب ہے آیت کا کیا کہہ رہا ہے قرآن کیا بتا رہا ہے قرآن کیا سنا رہا ہے قرآن کیوں ملایا نبی کو میرات پہ اللہ نے اپنی سب سے بڑی آیت دکھانے کے لیے زمین پہ کیوں بھیجا تھا خبریں پہنچانے کے لیے خبر کو نبا کہتے ہیں آسمان پہ کیوں ملایا آیت دکھانے کے لیے نشانی کو آیت کہتے ہیں زمین پہ بھیجا خبریں پہنچانے میرات پہ ملایا اللہ نے سب سے بڑی نشانی دکھانے اب جس میرے مولا نے کہا کہ آنا نباو العظیم میں ہوں سب سے بڑی خبر اسی نے کہا اللہ آنا ایت اللہ کہ خدا کی خسم اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں لیجے بات مکمل ہو گئی اللہ کی سب سے بڑی خبر بھی علی سب سے بڑی نشانی بھی علی بھئی نوجوان ہے زمین پہ ساتھ رہیے گا اللہ کی سب سے بڑی خبر بھی علی سب سے بڑی نشانی بھی سب سے بڑی خبر بھی سب سے بڑی نشانی بھی ارے خبر بھی علی نشانی بھی علی خبر سنائی جاتی ہے نشانی دکھائے جاتی ہے سب سے بڑی نشانی بھی سب سے بڑی نشانی بھی دیکھیں نعرہ حیدری کی عظمت پہ سلام نعرہ حیدری کی آوازوں پہ سلام یہ تو ہماری پہچان ہے یہ تو ہماری شان ہے لیکن جب مولا علی کی ولایت کا ذکر ہو تو سلوات ضروری ہے اس لئے کہ یہی تو رینیول ہے سلوات ہیں جو محمد خبر سنائی جاتی ہے نشانی دکھائی جاتی ہے اب سمجھ میں آیا کہ نبی نے زبان سے منکنتو مولا کیوں کہا مولا علی کو ہاتھوں پہ کیوں اٹھایا ارے منکنتو مولا کہہ کے سب سے بڑی خبر سنائی ہے کیا ہماری ہے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے آیت اللہ کی زیارت کرائی ہے بھائی منکنتو مولا کہہ کے نباہ العظیم پہنچائی علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے آیت اللہ القبرہ کی زیارت کرائی اس کا مطلب غدیر میں نبی کا زمین پر آنے کا مقصد بھی مکمل ہو گیا بھائی کیا سننا ہے زمین پر آنے کا مقصد بھی مکمل میراج پہ جانے کا مقصد مکمل تو جب مقصد مکمل ہو گیا تو آیت نازل ہو گئی علیہ اکھوال دولہ قابی علیہ اکھوال دولہ یہ حضاریں سب سے بڑی اللہ کی نشانی بھی مولا علی ہیں نباہ العظیم اللہ کی سب سے بڑی خبر بھی علی ہیں اب اسے کیا کیجئے حافظوں کے حافظیں ہیں یہ کیا سنا آپ نے حافظوں کے حافظیں ہیں یہ کہ چھوٹی چھوٹی خبریں یاد ہیں سب سے بڑی خبر یاد نہیں ہیں ارے میں غلط کہ گیا جھوٹی جھوٹی خبریں یاد ہیں سب سے سچی خبر یاد نہیں ہیں آپ دیکھیں جھوٹی خبریں کیسی یاد ہیں کہ آپ جناب ابو طالب بستر پر لیٹے تھے وقت آخر تھا پیغمبر اسلام کہہ رہے تھے چچا کلمہ پہلیجے چچا کلمہ پہلیجے چچا کلمہ پہلیجے ارے روایت ہے یا لطیفہ کلمے سے کہہ رہے کلمہ پہلیجے جس کی گودھ میں کلمہ پہلتے ہیں اس سے کہہ رہے کہ وہ کہہ رہے مگر ماذا اللہ خام بغندہ دہن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا یہ جھوٹی خبر اسلام کے فرخوں کے محلوں میں کیسی گھمائی گئی کہ وہ کہہ رہے تھے کلمہ پہلیجے وہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا ہم نے کہا کب کی بات ہے کہ جب جناب ابو طالب بیمار تھے ہم نے کہا کہاں تھے کا بستر پر ہم نے کہا بستر کہاں ہوتا ہے کا حجرے میں ہم نے کہا حجرہ کہاں ہوتا ہے کا مکان میں ہم نے کہا لانت تمہارے دماغ پر ارے بند مکان کی جھوٹی خبر یاد ہے کھلے میدار کے ساتھے بہتر پاتھے بے دے ہم دوہا یہ حضار اکرام یہ عجیب بات ہے کبھی بند مکان کی جھوٹی خبر معلوم ہے اور کھلے میدان کی سچی خبر بھی معلوم ہے ارے نجانے کس کمپنی کا موبائل ہے جو مکان میں نیٹ ورک پکڑتا ہے میدان میں بند ہو جاتا ہے سلامات ہے جو محمد وآلہ یہ کونسا نیٹ ورک ہے یہ کونسا موبائل ہے کہ مکان میں سگنل آنے لگتے ہیں وہ میدان میں سوی چاف سلامات دیتے محمد وآلہ حضار اکرامی ولایت وہ مرحل آئے کہ عالم ارواہ میں سب مومنوں سے نہیں سب مومنین سے نہیں نبیین سے انبیاء اکرام سے مولا علی کی ولایت کا اہد لیا گیا یہ سلامات اسی اہدہ ولایت کی تجدید ہے وسلمو تسلیمہ کا مطلب ہے کہ انہیں ولی مطلق مانو سلامات تبھیجو سلامات بھیجتے بھیجتے ان کی ولایت کی معرفت حاصل کرو یہ سلامات اہدہ ولایت کی ترویز ہے اہلِ ولایت کی تجدید ہے یہ سلامات بھیجنا جب تک اس اہدہ ولایت پہ آدمی باقی نہ ہوگا سلامات بھیجنے میں سچا نہ ہوگا سلامات بھیجے محمد رہا اور عبورے آپ نے سلامات دل سے ہے کہ نہیں اس کی دلیل ہے کہ مولا علی کو اللہ کا والی مانتا ہے کہ نہیں سلامات دل سے ہے کہ نہیں اس کی دلیل ہے دیکھیں مولا علی کو اللہ کا ولی ماننا علیین ولی اللہ کہنا یہ صرف شیعہ ہونے کی پہچان نہیں ہے مولا علی کو اللہ کا ولی ماننا یہ صرف شیعہ ہونے کی پہچان نہیں ہے جیسے لا الہ الا اللہ کہے کی پہچان ہے لا الہ الا اللہ کہتا ہم مسلمان ہونے کی پہچان ہے لا الہ الا اللہ مسلمان ہونے کی پہچان نہیں ہے لا الہ الا اللہ مشرق نہ ہونے کی پہچان ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں یہ مشرق نہ ہونے کی پہچان ہے محمد رسول اللہ مسلمان ہونے کی پہچان نہیں ہے کافر نہ ہونے کی پہچان نہیں ہے کسی نے مجھ سے کہا کہ تم مشرق تو نہیں ہو میں نے کہا لا الہ الا اللہ کسی نے کہا تم کافر تو نہیں ہو میں نے کہا محمد رسول اللہ بھائی اگر کسی نے پوچھ لیا منافق تو نہیں ہو بھائی اگر کسی نے پوچھ لیا منافق تو نہیں ہو ایک ہی بہجان ہے علیہ و علی اللہ سلامات بھیجے حمد و علیہ وآلہ یہ منافق نہ ہونے کی پہچار دانِ گرامی سلوات اسی ولایت کے عہد کی تجدید ہے فضیلتِ سلوات ہو اور اس کی حقیقت اور اس کا مقصد نہ بیان کیا جائے یہ خلافِ شرافت بھی ہے خلافِ خطابت بھی ہے اسی ولایت کی تجدید کا نام ہے سلوات کہ ان کو ولیِ مطلق مانو ولیِ مطلق مانو ان کی ولایت کا اقرار کرو سلوات بھیجنے کا مطلب ہی یہ کہ ظاہر ظاہر کہہ رہا ہے اللہم سلعلا محمد وآل محمد باطن باطن کہہ رہا ہے سلوات بھیجنے محمد وآل محمد ارے ولایت کی شما کو سلوات کے اندر مخفی کر دیا گیا ہے سلوات کے اندر بھی یہ ولایت ہے کہ اسی ولایت کی تجدید ہے وسلم و تسلیمہ کا مطلب ہے وسلم و تسلیمہ کی تفسیر ہے اب یہ ایک عذاب یہ واجب ہے کہ مستحب ہے تو دیکھیں میں مولا عالی کو ولی کہنا علماء اکرام بیٹھے میں مستحب مستحب تو سمجھتا نہیں اس لیے کہ مستحب کا ایک قانون ہے مستحب کا قانون یہ ہے کہ نماز شم مستحب ہے اگر میں نہ پڑھ پاؤں تو ثواب میں کمی آئے گی عذاب نہیں آئے گا بہت سے چیزیں نماز میں مستحب ہیں اگر میں وہ نہ پڑھ پاؤں تو ثواب کم ہوں گا عذاب نہیں آئے گا مستحب کی پہچانی یہ ہے کہ اگر مستحب ترک ہو جائے تو ثواب میں کمی ہوگی عذاب نہیں آئے گا اگر مولا عالی کو ولی ماننا مستحب ہے تو صرف اتنا بتا دیجئے کہ جب حارس نے امکار کیا تھا تو آسمان سے آزاد کیوں آگیا ہے یہ تو آپ نے پڑے سکون سے اللہمہ صلق علا بہا مذہر بعضیزو آخری منزل ہے وہ گفتگو کا تمام کر رہا ہوں میں آپ کا شکریہ کہ بہت توجہ کے ساتھ آپ نے سنا مستحب کے خانے میں نہیں رہی ہے اب بات واجب کی کیجئے یہ تو آپ بہت خوش ہو کے سنتے ہیں اس میں آپ کو مجھ پر غیز بھی آئے گا غصہ بھی آئے گا لیکن میں معذرت کے ساتھ کہوں گا دو منٹ کے لیے یا ایک منٹ کے لیے سبر سے سن لیجئے میں اس کو مستحب بھی نہیں مانتا اور میں اس کو واجب بھی نہیں مانتا دیکھ اتنا سناٹا ہے میں واجب بھی نہیں مانتا اس لیے کہ واجب کا ایک قانون ہے واجب کا قانون یہ ہے کہ ہر واجب ہر ایک پر واجب نہیں ہے ہر واجب ہر ایک پر واجب نہیں ہے نماز واجب ہے مگر آخر پر پاگل پر نہیں نماز واجب ہے بالک پر نابالک بنائیں روضہ واجب ہے سہتمند پر بیمار بنائیں حج واجب ہے امیر پر فقیر بنائیں جہاد واجب ہے مردوں پر عورت بنائیں اب اگر کبھی کوئی عورت مرد بننا چاہے بھائی واجب کا قانون یہ نماز واجب ہے بالک پر نابالک بنائیں روضہ واجب ہے سہتمند پر بیمار بنائیں حج واجب ہے امیر پر فقیر بنائیں تو واجب کے قانون یہ ہے علماء بیٹھے کہ واجب میں عمر کی شرط ہے سم کی شرط ہے سہت کی شرط ہے مگر میرے مولا کی ولایت کے لیے نہ عمر کی شرط نہ دنا یا نہ صحت کی شرط نہ سم کی شرط ایک شرط رکھی گائی خون کی طہار ہے ہے مولانا وزادار صاحب قبلہ سے گزارے شکیدہ تشریف ہے نہیں آپ جب تک نہیں آئیں گے میں نہیں پرنوں گا سلامات بھیجے محمد وآلہ یہ ہمارے مولانا وزادار صاحب قبلہ نہائید علماء سے آپ پوچھے ان کی علمی استطاعات اور ان کی علمی استدلال کی صحیحت ان کا شمار علماء میں ہے یہ علماء میں شمار ہوتے ہیں اب آج میڈیا میڈ زبانہ ہے ہم جیسے علماء کہلاتے ہیں سلامات بھیجے محمد وآلہ یہ علماء ہیں علماء کی قدر کرنا چاہیے علماء کی عزت کرنا چاہیے علماء کی پہچانی یہ ہوتی ہے کہ وہ شہرت پسند نہیں ہوتے ہیں سلامات بھیجے محمد وآلہ علماء صاحب مولانا قمر ابباد صاحب مولانا محمد صاحب یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھئے آپ کی علمی صلاحیت کیا ہے یہ ہیں علماء تو بہرحال آپ کا شکریہ کہ آپ بھی تشریف لائے مولا آلی کی ولایت میں نہ سن کی قید ہے نہ صحت کی قید ہے نہ عمر کی قید ہے حسب نسب کی شرط ہے ولاہ اہل بیت میں یہ خاص رہ گزار ہے یہ عام راستان ہے عجید جناب امیر کی محبت ہے خیبر کا مال غنیمت تھوڑی ہے یہ سب کو مل جائے یہ مولا آلی کی ولایت جس نے وہاں پر اقرار کیا وہ یہاں بھی باقی ہے اور باقی ہے اسی کا اعلان ہے اللہمہ صلی علی محمد صلوات دیدے محمد و حالی محمد یہ صلوات پڑھنا بھی اعلانِ ولایت ہے یہ صلوات پڑھنا بھی اقرارِ ولایت ہے صلوات پڑھنا بھی اعلانِ ولایت ہے صلوات پڑھنا بھی اقرارِ ولایت ہے ارے یہ راستو شعفی بھی سمجھ گئے تب ہی تو کہا گر نماز میں صلوات نہیں تو نماز نماز نہیں صلوات دیدے محمد و حالی محمد یعنی اقرارِ ولایت ہے اعلانِ ولایت ہے بازانِ گرامی اللہ مرحومہ نفیز جہاں صاحبہ اور حاشم آغا صاحب کے درجات کو بلند فرمائے ان کے بیٹوں محمد آغا صاحب و جہات آغا صاحب ان کے تمام اہلِ خاندان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ہمارے تمام بزرگ ہمارے جننن چچا ہمارے تمام بزرگ افراد تمام مومنین جو ہر مجلس میں تشریف لا رہے ہیں صلوات کے تفائل میں ان کو برکاتِ بے شمار حاصل ہوں نعماتِ بے شمار حاصل یہ بڑا کام ہے کہ اپنے بزرگوں کے حیثالِ ثواب کے لیے مسلسل حیثالِ ثواب کا انتظام کرنے تمام علماء جو روزانہ تشریف لا رہے ہیں یا اپنی معصوفیت کے وجہ سے کچھ ایک دن آئے ایک دن نہیں آ پا ہے ان سب کا بانیانِ مجالس کی طرف سے شکریہ آدھا کیا جاتا ہے خصوصا ہمارے موسم صاحب جو اس مجلس میں اس خمسے میں بہت زیادہ انہماق کے ساتھ احتمام اور انتظام میں شریک ہوتے ہیں اور ان کا بھی مولا نے شرف دیا کہ وہ ظاہرِ سرکارِ سجد شہدہ ہو گئے مولا حسین کی زیادہ کا شرف ان کو بھی ملائے اور وہ تمام افراد جو انتظارِ اعلانِ زیادہ میں بیٹھے ہیں انہیں عجرِ عظیمت آؤ کسی ایک کا نام لکھ لے گا مگر جن کا نام نہیں لکھ لے گا انہیں بھی ثوابِ زیادہ ملے گا ظاہر کا چہرہ دیکھنا بھی ثوابِ زیادہ کے برابر دعا تے کرنا چاہیے کہ سب زیادہ کریں انشاءاللہ جتنے لوگیں بیٹھے ہیں سب زیارت پہ جائیں مولا حسین کی زیارت سے مشرف ہو جائے اس لیے کہ زیارت پہ جانا ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے اللہ کے انتخاب کی بات ہے علماء بیٹھے ہیں زیارت سرکار سیدن شہدہ کے لیے احادیث موجود ہیں معصوم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت پیدا کر دیتا ہے اور محبت کی وجہ سے اس کے دل میں شوق زیارت پیدا ہو جاتی ہے امام کی حدیث ہے کامل زیارت جیسی مطور کتاب میں یہ حدیث ہمارے علماء نے متواتر مسلسل انہا حدیث کو اپنی کتابوں میں درج فرمایا ہے کہ جب اللہ کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو مولا حسین علیہ السلام کی محبت دل میں پیدا کر دیتا ہے اور پھر شوق زیارت پیدا ہو جاتا ہے اور فرمایا اللہ جس پر غضبناک ہوتا ہے اس کے دل میں بغض اہل بیعت پیدا ہو جاتا ہے اور وہ زیارت سے متنفر ہو جاتا ہے زیارت سے نفرت کرنے لگتا ہے زیارت پر آمادہ نہیں ہوتا دیکھیں یہ جو اتنا بڑا مجمع آتا ہے بھئی سب کا قرآن ہی نکلتا لیکن یہ سب حضرت تو رکھتے ہیں زیارت کی سب انتظار تو کرتے ہیں کہ شاید ہمارا نام نکل آئے یہ انتظار دلیل ہے کہ اللہ نے نیکی کی ہے جو اشتیاء کے زیارت ہے یہ اشتیاء کے زیارت زیارت کا شوق یہ اللہ کی کیوں ہی نیکی ہے امان نے فرمایا کہ اللہ اس کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے مولا حسین کی محبت پیدا کرتا ہے اور اس کے دل میں عشق امان حسین کی بدولت شوق زیارت پیدا ہوتا ہے یہ بھی ایک بڑا کام ہوا کہ یہ تیسرا سال ہے مرہومہ کے حسال سواب کی مجلسوں کا اور ہر سال روزانہ ایک قرآن زیارت سرکار سید و شہدہ کا برامت کیا جاتا ہے علماء اکرام کے دست مبارک سے کسی ایک خوشنصیب کا نام بکارا جاتا ہے کہ جو مولا حسین کی زیارت میں آتا ہے اللہ اکبر مولا حسین کی زیارت اللہ اتنے فضائل زیارت سرکار سید و شہدہ کے کہ اگر سارے تحریر کرنے پر انسان آئے تو شاید کاغذ کم ہو جائے زیارت امان حسین مولا حسین کی زیارت وہ فضیلتیں ہیں کہ وہ فطرس ابھی شابان کا مہینہ آنے والا ہے تین شابان کو فطرس کو امان حسین نے بالو پر دیئے تو فطرس کا نام فطرس تھا بلکہ فطرس نہیں ہے نام علماء بیٹھیں نام فطرس میں صحیح عرض کر رہا ہوں قبلہ فطرس تو ایک عام چلن ہو گیا ہے کہتے ہیں فطرس لیکن اس نام جو ہے وہ فطرس ہے تو یہ فطرس کا نام فطرس تھا زمین پر پڑا ہوا تھا لیکن جب مولا حسین نے اس کو بالو پر عطا کیے یہ مم مسلی کہتا وہ واپس گیا تو جب جنت پہ پہنچا تو علامہ ملیسی نے لکھائے کہ اب فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو دیکھو فطرس آ رہا ہے فرشتوں نے کہا دیکھو عبدالحسین آ رہا ہے فطرس کا نام فرشتوں نے عبدالحسین رکھ دیا مولا حسین کا غلام عبدالحسین فطرس کا نام بدلا اب فرشتوں نے فطرس کا نام بدلا تھا تو اللہ نے فطرس کا کام بدل دیا فطرس کا کام یہ ہے کہ جب کوئی ظاہر زیارت کے لیے جاتا ہے تو فطرس اس کے استقبال کے لیے آتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے تو فطرس اس کی آیادت کرنے کو آتا ہے وہ اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو فطرس اس کی نماز جنادہ میں شرکت کرتا ہے وہ جب ظاہر کہتا ہے السلام علیہ گا یا عبداللہ تو یہ سلام فطرسی کا ذریعہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا جاتا ہے بہرحال جتنی زیارت کی فضیلتیں بیان کی جائیں وہ بھی کم ہیں پس دعا کرنا چاہیے کہ بار بار ہم پولا حسین کی زیارت کریں وہاں جائیں جہاں آپ باز کے بازو کا اڈالی ہو جہاں اٹھارہ برس کا بینا ستاون برس کا باہ پولا حسین جیسا صادر کہتا اب دنیا آبادت اللہ خان یا بنیاب ہرے اب تمہارے باگ زندگانی دنیا پا خان ہے جہاں قاسم کا لاشا پاہان ہے جہاں علیہ اظہر کی گلے پر نشانہ کا کتیر مان ہے جہاں سیدہ نے اپنے بالوں کو پرشان کیا جہاں مولا حسین کے گلے پر خوشت خنجر لگائے سب کو اللہ مولا حسین کی زیارت کرائے اس زمین کربلا تک پہنچائے جو جنب کا ایک ٹکڑا ہے اور ظاہر جب اس کربلا کے لیے نکلتا ہے تو میں ایک واقعہ سن لیجئے اس کے بعد چند جملے مجلس کے مجلس کو تمام کرنوں گا انشاءاللہ آپ کی آنکھوں میں آسو تو ہائیں ہیں ایک قصہ لکھائے آغاہ قزوینی کا کہ آغاہ قزوینی مسجد سحلہ میں ایک چالیس دن کا عمل کر رہے تھے اور چالیس دن کے بعد ان کا ارادہ تھا کہ کربلا مولا جائیں گے تو آغاہ قزوینی جب چالیس دن کے بعد کربلا مولا کے لیے آمادہ ہوئے بہت بڑے عالم تھے تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضور ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے آئیے پیدل کربلا چلیں آغاہ قزوینی سے ان لوگوں نے کہا آئیے پیدل کربلا چلیں تو آغاہ قزوینی اپنے شاگردوں کے ساتھ کربلا کے لیے روانہ ہوئے لیکن ابھی ذرا آگے بڑے تھے کہ دیکھا کہ ایک بہت رئیس آدمی کا بیٹا بھی سفر پر آمادہ ہے اور ظاہر دی بعد ایک رئیس آدمی کا بیٹا تھا تو مساحبین اسے گھیرے میں لیے ہوئے تھے کوئی مام زامین باندھ رہا ہے کوئی دعا سفر پڑھ رہا ہے تو آغاہ قزوینی کے دل میں ٹھیس لگی کہ یہ صرف دولت کی بنیاد پر اتنی عزت کے ساتھ سواری کے ساتھ کربلا جا رہا ہے اور میں پیدل کربلا جا رہا ہوں تو ان کے دل کو دکھ ہوا اور انہوں نے کہا میں اس ذلت و خاری کے ساتھ پیدل کربلا نہیں جاؤں گا انہوں نے ارادہ ترک کیا شاگردوں نے بہت گزارش کی تو پھر شاگردوں کے کہنے پر یہ آمادہ سفر ہوئے اور چلتے چلتے جب شہرِ ہلہ میں آئے تو رات ہو گئی رات میں بستر پر سوئے جب نمازِ صبحوں کے لئے اٹھے اور غضو کر رہے تھے تو جس جگہ ٹھہرے تھے بہت تیزی کے ساتھ ایک شخص اندر داخل ہوا اور کہا تمہیں آگائے قضوینی ہو کہاں میں ہی قضوینی ہوں کہا تمہیں نے کہا تھا کہ میں ذلت کے ساتھ کربلا نہیں ہوں گا اب یہ حیرہ زدہ ہو گئے کہاں کہاں تو میں نہیں تھا تو کہا تمہیں معلوم ہے تم کس عزت کے ساتھ کربلا بلائے گئے ہو کہاں مجھے نہیں معلوم کہاں باہر آ کے دیکھو تمہیں لینے کون آیا ہے اب جو آگائے قضوینی باہر نکلے تو دیکھا دو گھوڑوں پر دو گھوڑ سوار سوار ہیں ایک کا سن 32 برس کا ہے ایک کا سن 18 برس کا ہے ایک کے بازو کٹے ہوئے ہیں ایک کا سینہ چھدہ ہوا ہے یہ ہے کربلا بلائے گئے ہیں یہ ہے کربلا بلائے گئے ہیں محدث نوری آلاللہ مقامہ نے اپنی کتاب دارو سلام میں اس واقعے کو لکھا ہے میں حوالوں کے ساتھ بات کرتا ہوں آنے والے نے کہا وہ دیکھو ابباس دلاور آئے ہیں وہ دیکھو علی اکبر آئے ہیں یہ جو مشہور ہے کہ ظاہر جب جاتا ہے تو جنابِ عباس اس کے ساتھ جاتے ہیں خالی جنابِ عباس نہیں آتے ہیں شہزادِ حالی اکبر بھی آتے ہیں اللہ حالی ایک ظاہر کی یہ عزت ہو رہی ہے اگر وہی کربلا جہاں ظاہر کا اتنا اتنا ہو رہا ہے وہی کربلا جزے سیدہ نے چین کی چیز کا کیا میز کے پانا ارے کوئی نیزہ مار رہا ہے کوئی تلوار مار رہا ہے بھی ان میں یک کو تنہا حسین اللہ حالی وہی کربلا جہاں ظاہر حسین کا اتنا اکرام ہے وہاں مولا حسین کی منظری ہے کہ کوئی تین مار رہا ہے کوئی نیزہ مار رہا ہے کوئی تلوار مار رہا ہے مولا حسین پشت فرد سے زمین پائے کسی نے نیزہ مار رہا لکھا ہوا ہے کہ ظالم اپنی جھولیوں میں پتھر لے گئے تھے نکال نکال کے پتھر امام حسین کو ماننا شروع کیے ایک قیامت کا جملہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب پتھر ختم ہو گئے تو جلتی ہوئی مٹی لے کے امام حسین کے زفنوں میں کالنا شروع کی پھر شمر ملون آگے وہاں حضرت کے دھلے مخجر چلا کوئی امامہ لے گیا کوئی پورتہ لے گیا کوئی کمر کا پتھا لے گیا جمال کہتا ہے میں آگے بڑھا میں نے دیکھا نہ سارے امام پا ماما ہے نہ کرتہ ہے نہ کمر میں پتھا ہے کہ میں نے دیکھا بیکس کی انگلی میں ایک انگلی چمک رہی ہے کہ میں نے پہلے انگلی اتارنا چاہی لیکن جب انگلی نہ اتری تو خنجر سے انگلی کو کانڈا جنو گیا کہ فاطمہ کی آواز آئی ارے جمال میرے چکیاں بھی اس کے پال آئے ارے میرے اللہ کی خطا کیا ہے میرے بچے لترابی جناب محمد آغا صاحب کی جانی سے اور ان کے پورے خرمات کی جانی سے خطیبِ انگلہ آلی جناب مولانا سید اببہ شاہ ناقی صاحب اللہ کے اور ہم لوگ سب انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے انتہائی پیمتی وقت نکالا اور فضیلتِ سلوات کے موضوع پر آپ حضرات نے دیتین خمسہ سمات رمایا اور تمام علماء اکرام شورہ الہبیت جہاں پر تشریب لائے ان کے بھی انتہائی شکر گزار ہیں تمام مومنین مومنات کے بھی جنہیں نے مسلسل یہاں پر خمسہ مجال اس میں شرکت کی اب سزلے کی آج کی قرآن لازی ہونے جاری ہے جو خمسے کی آخر ملیس تھی پہلے قرآن لازی میں کلام پاک ہے میں درخواست گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا موسیٰ رزوی صاحب اببلاکہ کے تشریب لائیں اور اپنے دست مبارک سے آج کا پہلہ قرآن نکالیں جو تشریب ہے اس میں بورتیس نا تیتیس سو نوازی تیتیس سو نوازی تیتیس سو نوازی تیری تیری ایٹ نائن یہ پہلا قرآن ہے یہ کلام مجید ہے بیٹا اپنے ٹوکن اپنے دارا ٹوکن گائیں ہاں ٹھیک شکریہ دوزہ قرآہ ہے آزا خانے کا تبرک میں گزارش کر رہا ہوں حجد الاسلام علی جنام مولانا افتخار میں نیس آق اللہ سے تشریف لائیں اور اپنے دستیں وارک سے آزا خانے کا تبرک باوازی بلن نعرے صلوار چوتیس سو انچاس تھیری ڈبل فور نائن چوتیس سو انچاس جزا کلا اب میں گزارش کر رہا ہوں قارے ریاض علی صاحب سے تشریف لائیں جو یہاں پر مسلسل تلاوت اقلام پاک کوئی تشریف لائیں جائی بے گزارش ان سے گزارش شیخ کو تشریف لائیں اپنا کوفہ یہاں سے بھول کریں میں گزارش کر رہا ہوں قطیب انقلاب علی جنام مولانا باہشار ناقوی صاحب اللہ سے تشریف لائیں وقاری صاحب کو اپنے دست انبارہ سے ان کو توقع دیں ناقوی صاحب ناقوی صاحب ناقوی صاحب ناقوی صاحب اگر آپ آئید اگر آپ آئید 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 اگر آپ مجالی سے سرکار سیدن شہدہ میں جناب سیدہ سلام علیہ وآلہ کے لابہ کوئی کسی کو کیا ماجر اس کی جزا دے سکتا ہے لیکن شکریہ کے طور کے اوپر ناقوی صاحب مجال آقا صاحب کی جانب سے بطور شکریہ ہمارے موسم صاحب نے جو خدمت انجام دی ہمارے موسم صاحب دیتے رہتے ہیں اس کا جو سواب تو ان کو بارگاہ معصومینی سے عطا ہوگا لیکن شکریہ کے طور پر بانی آنے مجال اس کی طرح سے بطور پیش کیا جا رہا ہے ہمارے مجال آرہے ہیں شکریہ 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 دویہ میں تبدہ گم لو دو خدام خلی میں اب ایران علاقی قرآن دازی کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں حجد السلام میں من مسلمین آلی جناب مولانا قامر ابباس خان صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں اور اپنے تسلیم بارک سے آج کی جو قرآن دازی ہو رہی ایران علاق کی زیادت کیلئے اس کا قرآن نکالیں باوازی بلند نعر سلوان نعر سلوان ایک پرچی گریشہ دیکھئے یہی آنا ہے نعر سلوان تیتیس سو چودہ تھیری دھیری ون فور تیتیس سو چودہ باوازی بلند نعر سلوان باوازی 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 ب